سیکنڈ ڈریوٹیو اور اس کی اپلیکیشن سے متعلق دیکھیں ایک باکس ہے جس کی بیس سکوئر ہے یعنی بیس سکوئر ہے تو ظاہر اس کی طاپ بھی سکوئر فارم میں ہوگی ہائٹ اس کی مختلف ہو سکتی ہے فرض کریں یہ ایک سکوئر ہے ہمارے پاس اور اسی طرح سے میں اب یوں بناتا ہوں یہ سیکنڈ سکوئر ہے یعنی ہم دراصل ہم ایک باکس بنا رہے ہیں جس کی بیس سکوئر ہوگی اور ہائٹ مختلف ہو سکتی ہے جیسے اگر آپ اس میں دیکھیں تو اس کی ہائٹ یعنی اگر میں یہاں پہ آپ کو اس طرح سے سمجھاؤں یہ اور یہاں سے یہ اس طرح سے اور یہاں سے یہ اس طرح سے تو اس کی یہ ٹاپ سے اوپن ہے تو اس کی جو بیس ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو سکوئر ہے ہائٹ مختلف ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یعنی اس کا مطلب ہے اگر میں اس کی dimensions کی بات کروں تو یہ اس کی length ہے اور اس کی یہ کیا ہے width ہے ٹھیک ہے اب وہ یہ کہتا ہے کہ جو box with a square and open top ٹھیک ہے یعنی اس کا جو اس کی base ہے وہ کیا ہے square اور top سے وہ کیا ہے open ہے اس کا مطلب ہے اگر length اس کی ہم x name دے دیں length کو ٹھیک ہے تو width بھی کتنی ہوگی width بھی ہو جائے گی x ٹھیک ہے جبکہ height جو ہے یہ ہے height تو height جو ہے وہ vary کر سکتی ہے اس کو میں age کہتا ہوں ٹھیک ہے اب question یوں ہے کہ اس کا جو given volume ہے given volume volume ہے اس کا جی 4 decimeter cube 4 decimeter cube ٹھیک ہے یا cubic decimeter کیا لیں تو ہم نے اتنے volume کے ساتھ یعنی volume اتنا ہی رہے لیکن اس کی dimensions کس طرح سے ہم رکھیں گے یعنی کتنی x رکھیں گے کتنی h رکھیں گے کہ اس کا اس کو بناتے وقت یعنی اس کی جو walls ہیں اس کی دیواریں فرٹس کریں بناتے وقت ہمیں کم سے کم material لگے اب دیواروں سے کیا مراد ہے surface area یعنی اس کا surface area اتنے volume کے ساتھ کس طرح سے least کیا جا سکتا ہے یا minimize کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے یہ سوال ہے کم سے کم area utilize ہو کیسے کریں گے دیکھیں وولیم کا فرمولہ کیا ہوتا ہے وولیم آف کیوب وولیم آف کیوب وولیم آف کیوب ٹھیک ہے یا چلیں کیوب آئیڈ کہہ لیں وولیم آف کیوب آئیڈ یا کیوب کہہ لیں کیونکہ اس میں ساری sides آ رہے ہیں equal length کی نہیں اس لئے میں اس کو کیوب آئیڈ کہہ دوں گا تو لہذا یہ آ جائے گا جی length into breadth into height length بھی x ہے breadth بھی x ہے اور height کتنی ہے h ہے اس کا مطلب ہے یہ آ جائے گا x square h جو کہ کس کے equal ہے 4 کے equal ہے یہ تو given ہے یعنی وولیم آف کیوب آئیڈ کس کے equal ہے 4 کے equal تو h کس کے equal آ جائے گا 4 over x square 4 over x square is equal to height یعنی height ہمارے پاس آگئی in terms of x جبکہ surface area اب بات کرتے ہیں surface area جو کہ s سے represent کریں گے surface area surface area جو کہ ہم s سے represent کریں گے چونکہ سب سے پہلے ہمیں وہ function بنانا ہے وہ function بنانا ہے جس کو ہمیں minimize کرنا ہے جس کو ہمیں minimize کرنا ہے جس کو ہمیں minimize کرنا ہے تو کس طرح سے بنا سکتے ہیں جی surface area کس کے equal ہوگا اگر آپ دیکھیں تو اس کی total faces کتنی ہیں اگر آپ دیکھیں تو ایک face یہ ہے 2 3 4 اور یعنی ایک left ایک right ایک back side ایک front side base اب base کیونکہ x 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 ایکس ملٹیپلائی بائے ایچ تو اس کا مطبع اگر ایکس ملٹیپلائی بائے ایچ ہے تو اس طرح کی کتنی فیسز ہیں چار تو آ جائے گا فور ایکس ایچ یہ ٹوٹل سرفیس ہے یہ آ جائے گا چونکہ اگر آپ اس کو الگ کریں نا تو دیکھیں ایک یعنی اس طرح کی چار آئیں گے سائیڈ تھی نہیں فرانٹ بیک ورڈ اور جو آپ کی بیس ہے وہ کیا ہے وہ پرفیکٹلی سکوئر ہے تو یہ آپ کے پاس چار اور یہ پانچ ٹوٹل پانچ فیسز ہیں پانچ فیسز ہیں ٹاپ سے تو وہ اوپن ہے تو اس کا مطلب ہے ٹوٹل سرفیس ہے یہ آپ کے پاس کیا آ گیا ایکس سکوئر پلاس فور ایکس ایچ اب ایچ چونکہ ایکوال ہے فور ایکس سکوئر کے ایکوال تو آپ اس کو سبسٹیٹیوٹ کر دیں آپ اس کو اس ویلیو کو سبسٹیٹیوٹ کر دیں تو اس 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 ایکوال ایکس سکوئر پلس فور ایکس انٹو ایکس سکوئر تو ایکس جس سے کینسل اوٹ ہو جائے گا سکوئر سے یہ آ جائے گا سرفیس ایریا کس کے ایکوال آ جائے گا یہ آ جائے گا x square پلس 4 is 16 اور x کی پاور پلس 16 اور x کرنے 16 اور x تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا یہ بن جائے گا surface area is equal to x square plus 16 into x کی پاور minus 1 اب یہ given function ہے یہ ہمارے پاس ہے given function اس function کو ہم نے کیا کرنا ہے minimize کرنا ہے using second derivative minimize یعنی second derivative کو concept اب چونکہ اگر آپ یہ دیکھیں تو ہم یوں کر سکتے ہیں کہ اس function پہ سب سے پہلے ہم stationary points معلوم کریں گے stationary points معلوم کریں گے وہ stationary points یا minimum ہوں گے یا maximum ہوں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا derivative معلوم کرتے ہیں ٹھیک ہے تو differentiating first time یعنی differentiating s with respect to x تو آج اگر ds by dx ٹھیک ہے اور یہ دھر بھی آج اگر d by dx اور یہاں پہ x square plus 16 x کی power minus 1 ٹھیک ہے اب ہم اس کو differentiate کریں یہاں پہ تو یہ differentiation کریں گے سب سے پہلے یہ مارے پاس حصہ سے بن جائے گی دیکھیں x کے derivative کیا ہوتا ہے 2x plus 16 coefficient ہوتا ہے یعنی آپ step by step کریں گے تو جہرہ پہلے اس کا derivative لیا جائے گا پھر اس کے بعد اس کا derivative یعنی دونوں کے derivative الگ الگ اس کا derivative لیں گے تو یہ بنے گا 2x اور plus 16 coefficient باہر آگیا اور x کی power minus 1 دونوں کے اوپر power formula یعنی minus یعنی n x کی power n minus 1 اور without power کریں گے دو dx بے dx اتنا ہوتا ہے 1 ہوتا ہے تو یہاں جائے گا 2x plus into minus 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 16 x کی power minus 2 اور یہاں گیا 2x minus 16 over x square یہ آپ پاس یہ ہمارے پاس ds by dx ٹھیک ہے اب next section میں ہم continue کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ further ہم اس کو کس طرح سے simplify کرتے ہیں